ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں ایک عجیب سی مثال لکھی ہے اس کی آپ سے وضاحت اور تشریف سمجھنا چاہیں گے کہ ایک انسان ہوتا ہے اس کی عالم مثال میں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے موت کا لیکن وہ شخص زمین پر کوئی صدقہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کسی کی مدد ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا وہ جو موت کا اعلان ہوتا ہے وہ محف کر دیا جاتا ہے اور اس کی موت محف ہو جاتی ہے تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ کیسے بلکل صحیح ہے اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا موت کا اعلان ہو گیا ہے اس کو فلافہ موت دے دی جائے گی لیکن یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا تو عمر بڑھا دی جائے گی یہ بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ موت کا اعلان کر دیا کہ اس کی موت کا وقت تو یہ تیہ ہو گیا لیکن اگر یہ صدقہ دے دے گا تو اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی اور زیادہ وہ صدقہ دے دیتا ہے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی تو یہ تو صدقہ تو ایسی چیز ہے جو بلا اور موت سے بچا لیتی اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے جو میرے ذہن میں آرہا ہے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے اب بالکل فطری بات ہے عمر بڑھتی ظاہر ہے کہ انسان ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے وجہ سے عمر زیادہ نہیں ہوتی جب زیادہ نہیں ہوتی تو بڑھی رہی ہے اب برف جو ہے اگر آپ جو فریج سے باہر رکھ دیں تو زیادہ شروع ہو جائے گی لیکن آپ نے فریج میں رکھ لی تو وہ برف محفوظ ہو گئی اب وہ چار دن کے لیے پڑھی ہے باہر رکھ دیں تو دو گھنٹے میں ختم ہو جاتی تو وہی بات ہے جب نیکیوں میں آپ لگ گئے تو آپ کی زندگی گویا ہے کہ وہ برف خانے میں ہے محفوظ ہو محفوظ ہے فریج کے اندر اب وہ موجود بھی ہے زندگی اور وہ زندگی ضائع بھی نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ نفع پہنچ رہا ہے لیکن اگر نیکی اور مینہ لگے معاشر میں لگے تو زندگی جو ہے ضائع ہونا شروع ہو جائے کہ انسان پکل کر رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی